اسلام علیکم ایرمین لائف آف میڈکوز میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہماری سواری بات بہاری روان دوا ہے کنونشن سینٹر اسلام آباد کے جانب جہاں پہ ایک بہت ہی امیزنگ پروگرام ہونے والا ہے اور سپیشلی یوت کے لیے ایک بہت ہی اچھی اپرشنیٹی ہے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا لاسٹ ٹک دیکھنا ہے اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سو لیٹس گو انتظار کی کھڑیاں ہو گئی ختم اور ہم پہنچ چکے ہیں اپنے منزل مقصود یعنی کہ کنونشن سینٹر اسلام آباد کی حدود میں بہت زیادہ قرمی تھی لیکن ہماری جو ایکسائٹمنٹ کا لیول تھا وہ اتنا ہائی تھا کہ ہم نے گرمی کی پرواہ کے بغیر بہت انجوائے کیا ہمارے کپڑوں کی اس طریقہ ستیاں نہ سوچ چکا تھا لیکن کون پرواہ کرتا ہے بھائی ہم نے اس کے بعد جانا گروپ فوٹوز لی اور آپ ہماری گروپ فوٹوز دیکھ سکتے ہیں یہ ہے خیبر میٹیکل کی انیورسٹی اسلام آباد کے امتس کے سٹولینٹس اور ہمارے ساتھ ہمارے ڈیرز ٹیچر ڈاکٹر زیا فارو کی موجود ہے سو آپ پکچرز انجوائی کریں پھر اندر چلتے ہیں آئیے تو چلتے ہیں کنونشن سینٹر اسلام آباد کی بیلنگ میں اندر پہنچتے ہی پہلے ہماری چیکنگ ہوئی بوائز کو تو چھوڑ دیا گیا کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور ہمارے پیچھے اتنے بڑے بڑے بیک پیک تھے تو ہماری چیکنگ میں کافی سارا ٹائم لگا جس کے وجہ سے ہم اپنے کلاس ویلوز اور ٹیچر سے الگ ہو گئے اور لیٹس سی کہ ہمیں اب کیا دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں لیکن ہم چلتے جا رہے تھے اور پھر ہم نے کچھ لوگوں سے پوچھا انہوں نے ہمیں گائٹ کیا اور فائنلی ہم ہال کے اندر انٹر ہو چکے ہیں واؤ ایٹس امیزنگ اتنا زیادہ کراؤڈ اور اس طرح کا انوارمنٹ ایٹلیسٹ میں نے اپنی لائف میں پہلے بار دیکھا اور ایٹنگ میری فرینڈز کا بھی اس سے پہلے ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا ہوگا سو ہم نے بہت انجوائی کیا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی سیٹس مل جائیں کوئی نہیں کچھ سیٹس مل جائیں تاکہ ہم بیٹھ سکیں ایک ساتھ اور ہم انجوائی کر سکیں لیکن ایسا پوسیبل نظر نہیں آرہا کیونکہ لوگ بیٹھ چکے ہیں اور ان کے ساتھ اگر کچھ سیٹس ملیبل بھی ہیں تو انہوں نے اپنے فرینڈز کے لیے ریزرف کی ہوئی ہیں سو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سٹیرز پر ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں سو فائنلی ہم سٹیرز پر بیٹھ چکے ہیں اور کیمرہ ہمیں فوکس کر رہا ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کیمرہ نے ہمیں فوکس کیا ہوا ہے بہت انجوائی کر رہے ہیں ریفرشمنٹ کی انانسمنٹ ہوئی تو لوگ باہر چلے گا اور اب کافی ساری سیٹس اویلیبل تھی ہم اوپر بھی ایک ساتھ بیٹھ سکتے تھے لیکن اب ہم نے سوچا کہ ہم نیچے بیٹھیں گے تاکہ ہم سٹیج سے زیادہ قریب ہوں اور ہم زیادہ انجوائی کر سکیں تو ہمارے استاد محترم کی مہربانی سے ہمیں بڑی اچھی سیٹس ملے اور بڑی پروٹوکول کے ساتھ سینیٹرز والی فیلنگز کے ساتھ ہمیں بہت انجوائی کیا گیسٹس آ چکے ہیں اور ہاؤس فل ہو چکا ہے تو پروگرام کا باقاعدہ آواز ہونے جا رہا ہے پاکستان کی روایت کے مطابق قومی ترانے سے صبح آدم نیشنل انتم کے بعد تلاوت کلام پاک ہوئی اور اس کے بعد سیاسی قائدین اصد عمر فواد چودری عثمان داور اور زرتانچ گول جیسے شخصیات نے اپنے اپنے خدابات کیے اور کامیاب جوان اینڈ گرین یوت موومنٹ کی کامیابی میں جن جن شخصیات نے حصہ دیا تھا انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس کے بعد کامیاب جوان گرین یوت موومنٹ کو لانچ کر دیا گیا پاکستان پہلے دستور کو بھی شمال ہوتا ہے انتہائک اور پتر آپ کے پیشے حضر ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان کو ساتھیں اس پاس پر زوبے دے رہے گی کہ محولیاتی دبیلی کی بڑتی رفتار پر خوابی بازنی ہم آنے والی نسلوں کو صحیح مانو ماحول پرام کر سکتے گی ہماری کیا کیاپیئنٹی بلینٹی سلامی وہ میں بکتول پاکستان کی ایک ارب درخت پگایا ہوں وزیراعظم پاکستان عمران خان کے نسبی پاکستان کی اصلتہ تک ہماری وہ نوجوان اپرادی اپرد ہے جو ارضی پاکستان کی روکشن مستقل کی زمانت دیتی ہے کامیاب جوان پروگرام پاکستان کے نوجوانت کے ایسا فلاک فارم ہے جس سے یہ عمرانی کے بیران میں آگے جا سکتے ہیں چوپی میٹ ٹائلٹ ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم انگوریس پروگرام سے سپورٹ کریں اور کری آگے جائیں کامیاب جوان گرین یوت موزمنٹ ایک بہت اچھی اپرشنیٹی ہے تمام یوت کیلئے تمام سٹوڈنز کے لیے اس میں تقریباً ٹوئنٹی فائی لیک لوگوں کو شامل کیا جائے گا اور سکسٹی فائیو تھاوزنڈ پلک جو اپس جو ہے وہ اس کی وجہ سے آئیں گی تو اگر آپ کسی طرح کا بھی فائدہ لے سکتے ہیں اس موومنٹ سے تو آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں کیونکہ یہ ہم نوجوانوں کے لیے ہی ہے تو اس کی ڈیٹیلز آپ سوشل میڈیا سے کہیں سے بھی دے سکتے ہیں میں لنک دے دوں کی ڈسکرپشن میں وہاں سے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہی ہم نے جو ہے نا واپسی کا سفر باندھا اور پھر ہم نے کچھ گروپ فوٹوز لیے وہ آپ کے پیشے خدمت ہے اور پھر ہم واپس اپنے ہارسٹلز کی طرف رمادہ ماں ہوگئے امید کرتے ہوں دوستو آپ کو یہ ولوگ پسند آیا ہوگا اور اگر نہیں بھی پسند آیا تو پھر بھی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کیونکہ یہ میرا پہلا ولوگ ہے اس طرح کے ولوگز بنا بنا کر آپ کو بسر کھاتی رہوں تو آپ کی سماعتوں کا آپ کی بساروں کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایکسٹ ہوئیوں میں تب تک کے لیے اللہ حافظ